دوستو جب بھی کبھی کوئی جانور کہیں بری طریقے سے فز جاتا ہے اور اس کا اس مسئیبت سے بچ پانا مسکل ہو جاتا ہے اب انہیں لاشٹ امید کے روپ میں انسانی نظر آتے ہیں جو ان کی مدد کر سکے ہیں اور اس سوارتی دنیا میں آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں جنہیں بھگوان نے دوسروں کے مدد کیلئے بنایا ہے پھر چاہے وہ انسان ہو یا پھر کوئی مسئیبت میں فسا جانور ہو ایسے بھگوان کے بھیجے دوسر سبی کی مدد کرتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی کچھ ویڈیو کو دکھانے جا رہے ہیں جو مسئیبت میں فسے جانوروں کی نیسوارت مدد کرتے دکھ جائیں گے لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کر لاشٹ تک بنے رہے ہیں اس جنگلی ہاتھی کو دیکھو جو کی بہتی درد میں دکھ رہا تھا جب نیشنل پارک کے ادھکاریوں نے اس ہاتھی کو دیکھا تو انہیں کچھ عجیب لگا جب ادھکاری اس ہاتھی کے توڑا پاس گئے تو انہیں پتا چلا کی ہاتھی کے سر میں بلٹ لگی ہوئی ہے اس قرور حادثے کو دیکھنے کے بعد ادھکاریوں نے اس جنگلی ہاتھی کو نسے کا انجیکشن دے کر اسے بہہوس کر دیا اور آپریشن چالو کر دیا آپریشن کے کچھ گھنٹوں کے بعد ڈاکٹروں نے اس کے سر سے فسے بلٹ کو باہر نکال دیا کچھ پین کلر انجیکشن اور دوائی لگانے کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا اور جب اس ہاتھی کو ہوس آیا تو اسے پہلے سے اچھا محسوس ہوا اور اس طرح اس ہاتھی کی جان بچ گئی اس بیچارے پپی کو دیکھو اس کا مالک اس کے ساتھ بہت برا بیوار کرتا تھا اور اسے اس جگہ لوہے کی چین میں باندھ کر چلا گیا تھا بھاگ سے اس کو ایک اچھی لیڈی نے دیکھ لیا اور اسے اینیمل ہسپٹل لے کر گئی جس کے کئی گھنٹوں کے بعد ڈاکٹروں نے اس کے سریر پر گندگی کے قارن لگے بہت سارے کیلو کو باہر نکال دیا جس کے بعد اس بھلی عورت نے اس پپی کو اپنے گھر پر لے جا کر نہلایا اور کھانا بھی کھلایا اب اس پیارے سے پپی کو ایک نیا گھر اور ایک نیا نام مل گیا اور اس کا نام اب جیسی ہے گلہری بہتی چلاک اور فرتیلی ہوتی ہیں اور انہیں نرٹس اور مونگفلی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے جب ایک بار اس ویکتی نے اس پیاری سی گلہری کو مونگفلی دی تو یہ گلہری بار بار اس ویکتی کے پاس آنے لگی آپ سبھی کو تو پتا ہوگا کہ جب گرمیاں ہوتی ہیں تو کتنی زیادہ پیاس لگتی ہے اور جب اس بھلے ویکتی نے اس بندر کو پانی پلایا تو یہ بچارہ بندر جلدی جلدی پانی پینے لگا اور کچھ دیر بعد اس بندر کا دوست بھی وہاں پر آ گیا اور یہ بھی بہت پیاسا تھا جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور اس انسان دوارہ ان دونوں بندروں کی پیاس بچ گئی جب اس بھلے ویکتی کا ایک حادثے میں پورا گھر جل گیا تو سوائی اس بلی کے اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں بچی اس کے بعد یہ بھلے ویکتی اس بلی کو گلے لگا کر رونے لگا حد میں ان دونوں کو سرکوار دوارہ ایک نیا گھر دیا گیا اور اس طرح سے اس کہانی کا اچھانت ہوا انہیں دیکھیں ان کا نام چیتو ہے جو کی ایک فسرمین ہے یہ تب فیمس ہو گئے جب انہوں نے ایک مگرمچ کی جان بچائی تھی جس کا نام پوچو تھا چیتو نے پوچو کو تب پایا تھا جب پوچو کے سریر میں ایک بلٹ لگی تھی اور یہ مرنے والا تھا تب پوچو کیول 60 سے 65 کلو گرام کا تھا لیکن صحیح دیکھ بال اور خان پین کے کارن اب پوچو لگ بگ 500 کلو گرام کا ہو گیا ہے درباگ گوز فلال پوچو اس دنیا میں نہیں ہے آپ سبھی تو یہ بات جانتے ہوں گے اگر جل نہیں تو جیون نہیں اور جب جانوروں کو پانی نہیں ملتا تو وہ انسانوں کی بستی یا پھر ان کے پاس آ جاتے ہیں اور کئی انسان کبھی بھی جانوروں کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں اٹھتے ہیں پھر چاہے وہ کوئی بہت جہریلا سانپ ہو یا پھر کسی پچھی کا چھوٹا بچہ کسی گریزلی بھالو کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں ایک خطرناک سا بیر کی تصویر سامنے آتی ہے لیکن اس جو میں جب ایک پچھی پانی میں گر جاتا ہے تب خطرناک سے دکھنے والی یہ فیمل بھالو اپنے خطرناک سے جبڑے سے اس کومل سے پچھی کو باہر نکال دیتی ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بوڑا بیگتی اور اس پینگوین کی کہانی بہت ہی ہارٹ ٹچنگ ہے دس سال پہلے اس بیگتی نے اس پینگوین کو تیل سے لپٹا ہوا پایا تھا جس سے یہ پینگوین ہلوی نہیں پا رہی تھی لیکن انہوں نے اس پینگوین کو گھر پر لایا کچھے سے نہ لایا اور صاف کیا جس سے اس پینگوین کی جان بچ گئی جہاں اور سبھی پینگوین اس موسم میں میٹنگ کرنے کے لیے اس جگہ پہلستے ہیں وہیں اب یہ پینگوین ہر سال ان سے ملنے کے لیے آتی ہے گاتار رائنو کے سکار کے کارن بلیک رائنو پوری دنیا میں اب کیول پانچ ہزار بچے ہیں سکاری ان کے سینگ کو کٹ کر مارکٹ میں بیشتے ہیں جس کا اوپیو کوکن اور ڈائمنڈ کو جڑنے میں کیا جاتا ہے لیکن جب افریکن گورنمنٹ حرکت میں آئی تب سے بلیک رائنو بچاو ابھیان چالو ہو گیا اب ان رائنو کی سینگ کو ہمیسا چھوٹا کر دیا جاتا ہے اور ہمیسا یہ رائنو رینجروں کی نجروں میں رہتے ہیں اب اس گوز پچھی کو دیکھو جس کی چوچ کو کسی سٹریٹ ڈاغ نے پورا کھا لیا تھا جس سے یہ کچھ بھی کھا نہیں پا رہی تھی لیکن جب انسانوں دورہ اسے ہسپٹل میں لے جایا گیا تو 3D ڈیزائنر دورہ اور ڈاکٹروں کے سفل سرجری کے بعد اس کو آرٹیفیسیل چوچ مل سکا جس کے بعد یہ کھانا پینہ چالو کر دی اسی طرح اس پیارے سے توتے کی بھی چوچ گائب تھی اور یہ بھی کسی بھلے ویکتی کے نجر میں آ گیا جس کے بعد اس کی چوچ کی جگہ پر پلاسٹک کا چوچ لگایا گیا جس سے یہ توتہ پوری طریقے سے ٹھیک ہو گیا ہے ایسا ہی اس ٹو کیس برڈز کے ساتھ ہوا اس برڈز کی اوپری چوچ کسی جانور کے حملے کے کارن پوری طریقے سے گائب ہو گئی تھی لیکن کسی دیالو ویکتی نے اسے دیکھ لیا اور اس پر ہجاروں ڈالر خرچ کر کے اس کی آرٹیفیسیل چوچ لگوا دی جس سے اب یہ پہلے کے جیسے ہو گئی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سیئر، کمنٹ ضرور کریں اور ایسی اور بھی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں